اغوانستان، نیپال اور ایران کے بعد بنگلہ دیش بھی بھارت کے ہاتھوں سے پھسل گیا بنگلہ دیش کے ایک مشہور اخبار نے کہا ہے کہ وزیراعظم شیخ حسینہ نے پچھلے چار ماہ میں بار بار ملاقات کے درخواستوں کے باوجود ہندوستان کے ہائی کمیشنر سے ملاقات نہیں کی نئی دیلی کے ساتھ تعلقات کے تناؤں کی مدد علامات میں سے ایک بنگلہ دیش کا پاکستان اور چین کے ساتھ دوبارہ روابط کا قائم کرنا ہے ہندوستان کے مشہور اخبار دی ہندو نے ہفتھے کے روز بھور کاکوچ کے حوالے سے بتایا کہ دوہزار اندیس میں وزیراعظم حسینہ واجد کے دوبارہ منتخب ہونے کے بعد سے تمام ہندوستانی منصوبیں سوس روی کا شکار ہیں جبکہ دوسری جانب چین کی جانب سے کیے گئے معاہدوں اور منصوبوں کو بنگلہ دیشی حکومت کی طرف سے زیادہ حمایت حاصل ہے بھارت کی تشویش کے باوجود بنگلہ دیش نے سیلٹ میں ائرپورٹ ٹرمینل بنانے کا ٹھیکہ ایک چینی کمپنی کو دے دیا ہندوستانی ہائی کمیشنر ریوہ گنگولی داس نے چار ماہ تک بنگلہ دیش کی وزیراعظم سے ملاقات کے لیے کوششیں کی لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکی اخبار کے ایڈیٹر شرمل دتا نے ایک مضمون میں کہا کہ بنگلہ دیش نے کوویڈ نائنٹین کی وبائی امراض کے لیے ہندوستان کی امداد کے جواب میں شکریہ تک کہنا گوارہ نہیں کیا دی ہندو اخبار کے مطابق ٹھاکیا کا حالیہ جھکاؤ پاکستان اور چین کی طرف ظاہر کیا گیا ہے اسی طرح کا اقدام ایران میں حال ہی میں ریکارڈ کیا گیا تھا جس نے چابار علمے منصوبے میں ہندوستان کے بغیر آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا پاور کا کونچ کی رپورڈ میں بودھ کے روز وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اپنے ہم منصوب بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کو کی جانے والیے قیر ممولی کال کا بھی ذکر کیا گیا جس نے پورے بھارت میں حلچل مچا دی تھی اس کالم میں بتایا گیا ہے پیجنگ اربن کنسٹرکشن گروپ کوسیلٹ ایم اے جی عثمانیہ ائرپورٹ میں ایک نئے ٹرمینل کی تعمیر کا معایدہ موصول ہوا ہے جو ہندوستان کے شمال مشریقی خطے سے ملتا ہے اور اسی وجہ سے اسے نئی دیلی کے لیے حساس علاقہ سمجھا جاتا ہے منگلہ دیشی ہائی کمیشن کے ایک سفارتی ذریعے نے یہاں دی ہندو کی اس خبر کی تصدیق کی ہے کہ بھارتی ایلچی نے مترمہ حسینہ سے ملاقات کا مطالبہ کیا لیکن اس کا نتیجہ برامت نہیں ہو سکا موسیقی